اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہی ہمارے دوسری ویڈیو ہیں بیار کا موضوع ہے تحجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو کیا اس وقت نماز پڑھنا ضروری ہے یا ویسی ہی دعا کرے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کریں کہ کوئی اچھی باتیں فیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے کسی نے ایک سوال کیا تھا رات کے آخری حصے تحجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے تحجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے یا اگر اس وقت ہماری نین بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا خبول ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز آگے ہونو پھر لکھا تحجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کونسا ہے رات کے تین بجے سے آخر حصہ رات کا شروع ہوتا ہے تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے اگر ہم اپنے بیٹ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھے تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں جو فضیلت ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے اومن ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لئے حدیث کیا ہے آپ صاحب فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندہ ایک آواز لگانے آواز لگاتا ہے ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں مغفرت دینے بیٹھا اللہ اس کو حکم دیتا ہے پھر ایک آواز آتی ہے ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے میں دینے کے لئے بیٹھا ہوں ہر روز رمضان میں خاص نہیں ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیا بھی آسمان پر آ جاتا ہے کیسے کیا اللہ عالم بس آ جاتا ہے اور ایک آواز لگاتا ہے اللہ حکم دیتا ہے لگاو آواز ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑیں گا ہم کو تریخہ مانگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائے چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں اگر آپ رات میں اٹھ جائے اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض یا کوئی بھی نماز پڑھنے سے حالت نہ ہو تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لے اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لے دعا کی شکل میں لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر گی تو ہم نماز پڑھیں گے اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے تو آپ تحجد پڑھیں اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے اٹھ کر نماز پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجئے یہ زیادہ بہتر اور افضل اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی تو آپ رات میں اٹھ جائے نین میں ہو تو دعا کر لیں اس لیے کہ آخری پہر ہے لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تحجد پڑھیں کون سا وقت بہتر ہے تو تحجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ رات کا شروع ہوتا ہے عشاء کی بات سے آخری جو پہر ہے آخری حصہ ہوتا ہے وہ تو رات میں بہرحالی مختلف علاقوں میں مختلف راتیں دیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائیں گا جیسا ہمارے پاس آورنگباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً چار وچ کے پندرہ بیس منٹ سے شروع ہوتا ہے بمبائی میں چار چالیس سے ہو رہا ہوں گا ان دنوں میں یا چار بیس یا چار پچیس سے شروع ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے چار پچیس سے پھلے آپ کو تحجد پڑھنا پڑییا دیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا تحجد کا اور سہر کا ہمارے پاس فجر کی اذان فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے تو اس کا وقت آپ کو ٹائم ٹیبل لائیے گھر میں اس میں دیکھیں اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوں گا ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ